السلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر آپ سب نے اپنے گرد بہت سی چوریوں کے بارے میں سنا ہوگا کبھی بینک میں چوری تو کبھی کسی کے گھر میں چوری کبھی سونے کی چوری تو کبھی چاندی کی مگر کبھی آپ نے چار عرب، گیارہ عرب، بتیس عرب، چھالیس عرب اور ڈیڑھ سو عرب کی چوری کے بارے میں سنا جو کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی چوریاں تھی یہ چوریاں ایک نئے انداز کے ساتھ کی گئی اور کبھی آپ نے ایسا سنا کہ ان چوریوں میں سے ایک سب سے بڑی چوری عراق کے صدر صدام حسین نے بھی کی نہیں تو یہی سب کچھ بتانے کے لیے فن فیکٹس ایک بار پھر کچھ مزیدار فیکٹس کے ساتھ حاضر ہے دن بار روبری ہائیسٹ 19 ملین ڈالر یہ چوری امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہے 1997 میں کی گئی امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری کرنے والا اور کوئی نہیں دن بار کا سیکیورٹی انسپیکٹر ایلین پیس خود اس چوری کا ماسٹر مائنڈ تھا ایلین پیس نے اس چوری کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے بچپن کے پانچ دوستوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا انہوں نے فرائیڈے کے دن جب کام پر رش کم تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ڈاکہ ڈال دیا اس وقت صرف دو سیکیورٹی انسپیکٹر کام پر موجود تھے انہوں نے گن پوائنٹ پر سارا مال بڑے ٹرک میں لوڈ کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے ایلین پیس نے اس سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کیمراز کو پہلے سے ہی آف کر دیا تھا اس وجہ سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مگر ان کے ایک ساتھی نے در کی وجہ سے اپنا جرم قبول کر لیا اور اپنے حصے کا سارا مال واپس کر کے خود بائیس سال کے لیے جیل چلا گیا نمبر نائن دیفیری روبری ہائیسٹ 30 ملین ڈالر یہ واقعہ 26 نمبر 1983 کو پیش آیا یہ چوری لندن کے نیشنل ٹریڈنگ اسٹیٹ میں ہوئی جب چھ دوست مل کر صبح چھ چھالیس پر نیشنل ٹریڈنگ اسٹیٹ میں داخل ہوئے انہوں نے نیشنل اسٹیٹ کے گدام پر ڈاکہ ڈالا اور تیس ملین ڈالر جو آج کے دور میں لگ بگ سو ملین ڈالر بنتے ہیں چرا لیے اس چوری کو کامیاب بنانے والا ٹریڈنگ اسٹیٹ کا سیکیورٹی گارڈ انتھونی بلیک تھا جس نے ان چھ چوروں کو گدام کے اندر داخل کیا ان چوروں نے اندر جا کر سٹاف پر پیٹرول چھڑک دیا اور ان کو جلانے کی دھمکی دی اور زبردستی لوکر کا کورٹ معلوم کر لیا یہ چور صرف اور صرف تین ملین ڈالر چوری کرنے کے ارادے سے آئے تھے مگر جب انہوں نے وہاں بہت سارا سونا چاندی اور بہت سارا کیش دیکھا تو ان دوستوں نے پورے کا پورا تیس ملین ڈالر ہی چوری کر لیا اس چوری کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی کبھی اس کے پیسوں کی ریکاوری ہو سکی یہ چوری سن دو ہزار چار کو کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے شمالی آئلینڈ کے دو ڈاکویں نے کی اس چوری کو کرنے کے لیے انہوں نے نوتھرن بینک کے دو منک منیجر کے لباس پہنا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کی فیملی کو یہ رغمال بنا لیا جب بینک منیجر اپنے گھر پہنچے تو ڈاکووں نے انہیں خوب دھمکایا اور انہیں اگلے دن کام ختم ہونے کے بعد چوروں کو بینک میں داخل کرنے کی شرط رکھ دی دونوں بینک منیجر اپنی فیملیز کی وجہ سے اس چوروں کی شرط ماننے کو تیار ہو گئے مگر انہیں کیا علم تھا کہ چور یوکے ہسٹری کی سب سے بڑی چوری کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اگلے دن جب کام کی شفٹ ہو گئی تو بینک منیجروں نے چور کو بینک میں داخل کر دیا اور وعدے کے مطابق چوروں نے منیجر کی فیملی کو بھی ریا کر دیا چور بینک میں داخل ہو کر چھبیس ملین برطانوی پاؤنڈ اور چوبیس ملین غیر ملکی کرنسی لے کر فرار ہو گئے یوکے اور آئرلینڈ کی حکومت نے آئرلینڈ کی آرمی پر اس چوری کا الزام لگایا مگر آرمی نے صاف انکار کر دیا بعد میں جب اس معاملے کی تحقیق ہوئی تو اصل بات سامنے آئی بہت سارے لوگ اس جرم میں گرفتار بھی کیے گئے مگر اصل مجرم آج تک فرار ہے یہ یوکے ہسٹری کی سب سے بڑی چوری تھی بینکو سینٹرل انڈ فوٹلیزا ہائیسٹ سیونٹی ملین ڈالر یہ چوری برازیل میں کی گئی مگر اس چوری کا انداز آپ کو حیران کر کر رکھ دے گا یہ واقعہ سن دوہدار پانچ کو برازیل کے شہر فوٹلیزا میں پیش آیا جب چوروں نے شہر کے بیچو بیچ ایک ریسیڈنشل پروپٹی قرائے پر ہائر کی اور وہاں پر ریگولر رہنا شروع کر دیا اس کے بعد چوروں نے تین مہینوں کا وقت لگا کر اپنے گھر کے اندر بینک تک جانے کے لیے دو سو چھپن فیٹ لمبی سرنگ کھوٹ ڈالی اس چوری میں پچیس لوگ شامل تھے انہوں نے بینک پہنچنے کے بعد ایک سو ساٹھ ملین برازیلی ڈالر چرائے جو آج اکتر ملین ڈالر بنتے ہیں بینک کے عملے کو کافی دن بعد معلوم ہوا کہ بینک میں سے کچھ پیسے غائب ہو رہے ہیں انہوں نے پولیس کو انفارم کیا اور پولیس انویسٹیکیشن میں صرف آٹھ لوگ پکڑے گئے اور باقی فرار ہو گئے جبکہ صرف بیس ملین ڈالر کی ریکاوری ہو سکی آپ نے تو صرف فلموں میں ہی چوروں کو ٹرین سے چوری کرتے دیکھا ہوگا مگر یہ فلم نہیں اصل حقیقت ہے 1963 کی صبح 16 لوگوں کی گینگ نے ایک ٹرین کو لوٹا یہ چوری رویل مال ٹرین کے ساتھ انگلینڈ کے شہر برمنگم برائٹ گو ریلوے بریج پر آٹھ اگش کو پیش آیا جو کہ ہائی پیکیجنگ کو دوسری جگہ لے کر جا رہی تھی چوروں کے گروپ نے ٹرین کو روکنے کے لیے ٹرین کی سگنل لائن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور ٹرین کے جس کنٹینر میں پیسے رکھے تھے اسے ٹرین سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ٹرین پر چڑھ کر کسی بھاری چیز کے ساتھ ٹرین کے سٹاف ممبر پر زوردار وار کیا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور اٹھنے کی حمت نہ کر سکا پھر چوروں نے مال گاڑی پر موجود چورتر ملین ڈالر کی لوٹ کو اپنے بیگ میں ٹرانسور کیا چوروں نے یہ چوری کرنے کے بعد کسی پاس کی جگہ میں ہی چھپنا پسند کیا جب بعد میں پولیس کو خبر ملی تو پولیس نے گروپ کے کافی ممبر کو گرفتار کر لیا اور گروپ کے سرغنہ لیڈر کو تیس سال کی سزا سنائی گئی یہ چوری انگلینڈ کی ہسٹری کی سب سے بڑی چوریوں میں شمار کی جاتی ہے یہ چوری کینٹ انگلینڈ میں کی گئی اس چوری کو بھی چوروں نے آئرلینڈ کی چوروں کی طرح سرانجام دیا اکیس فروری سن دو ہزار چھے کی شام کو ڈاکوان کے گروپ نے بینک منیجر اور ان کی فیملیز کو اغوا کر لیا اور اس طرح وہ بینک منیجر کی مدد سے بینک میں داخل ہو گئے اور بینک کے عملے کو بھی گرفتار کر کے بینک منیجر کو کیش لو کر کھلنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح یہ چور 92 ملینڈ ڈالر چورانے میں کامیاب ہو گئے چوروں نے وہاں پر 20 ملینڈ ڈالر صرف اس لیے چھوڑ دیئے کیونکہ ان کے پاس ان پیسوں کو لے کر جانے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی پولیس انویسٹیگیشن میں بہت سارے مجرم پکڑے گئے ایک نے تو خود آ کر جرم قبول کر لیا کافی زیادہ پیسوں کی بھی ریکاوری کی گئی جبکہ ایک ویسٹنڈیس سیٹل ہونے میں کامیاب ہو گیا نمبر فور نائٹ بریج ڈیپوزٹ ہائسٹ 200 ملینڈ ڈالر یہ چوری 22 جولائی 1987 کو لندن کے سٹی ویس منسٹر کے حصے نائٹ بریج کے سیول پیلس میں کی گئی اس چوری کے پیچھے ایک اٹیلین لڑکا ویلیریو ویچی شامل تھا یہ آدمی پہلے سے ہی پندرہ الگ الگ ڈکیٹیاں کر چکا تھا یہ ایک اٹیلین وکیل کا بیٹا تھا اس نے اس چوری کو کامیاب بنانے کے لیے ایک آدمی سے مدد طلب کی جو کہ سنٹر کا منیجنگ ڈائریکٹر تھا اور بہت زیادہ کرزوں میں ڈوبا ہوا تھا روز مرہ کی طرح سنٹر بند ہونے کے بعد دو افراد سیف ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور سیکیورٹی گارڈ پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد انہوں نے سیف ڈپارٹمنٹ کے انٹری گیٹ پر ایک بورٹ لٹکایا جس پر لکھا تھا کہ فیل وقت سیف ڈپارٹمنٹ بند ہے اس کے بعد اس کے باقی دوست بھی اندر آگئے اور دو سو ملین ڈالر کی چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے شفٹ چینج ہونے کے بعد جب سٹاف کو چوری کا علم ہوا تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا پولیس نے بارہ اگست انیس سو ستاسی کو چھاپا مار کے گروپ کے کافی لوگوں کو پکڑ لیا جبکہ ویلیریو ویچی امریکہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا کچھ عرصے بعد ویلیریو ویچی جب اپنی فراری دینے کے لیے واپس انگلینٹ آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور ویلیریو ویچی کو بائیس سال کی قیدے بامشقت سنائی گئی ویلیریو ویچی کافی ہی انلکی تھا یہ واقعہ 20 جنوری 1976 کو پیش آیا جب میڈل ایسٹ خانہ جنگے کی لپیٹ میں تھا ایک گروپ جو کہ پلیسٹین لیبریشن اورگنیزیشن سے افلیئیٹ تھا اس نے بینک کی پچھلی دیوار کو بلاس سے توڑا جو کہ چرچ سے جا ملتی تھی انہوں نے جب اس دیوار کو توڑا تو بینک سے بہت زیادہ سونا جیلری، چاندی، کیش اور بہت زیور برامد ہوا اس گروپ نے یہ سب مال جو 200 ملین ڈالر کی مالیت رکھتا تھا لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے نہ کبھی یہ لوگ پکڑے گئے اور نہ کبھی اس کے مال کی ریکاوری ہو سکی یہ بینک والے بہت ہی انلکی تھے نمبر دو دار السلام بینک روبری ہائیسٹ 282 ملین ڈالر یہ چوری سن 2007 کو عراق میں کی گئی اس چوری کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ہیں پر اس چوری میں زیادہ تر امریکن کیش موجود تھا عراقی انٹیریئر منسٹر نے اس بات کا اصرار کیا کہ یہ چوری زیادہ تر دار السلام کے سیکیورٹی گارڈز نے خود ہی کی ہے اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے پولیس کا یہ ماننا ہے کہ یہ چوری خود انٹیریئر منسٹر نے کی ہے پر پولیس انویسٹگیشن میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ منسٹرز اس چوری میں شامل ہیں یہ بینک چوری سن 2007 میں کی گئی اور رات کے کچھ حصے میں چور 282 ملین ڈالر چورانے میں کامیاب ہو گئے جب اگلے دن بینک کا عملہ کام پر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بینک لوکر کا دروازہ اوپن ہے سارے پیسے غائب ہیں اور سیکیورٹی گارڈز کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہ چوری عراق کی سب سے بڑی چوریوں میں شامل کی جاتی ہے نمبر ون سینٹرل بینک آف عراق روبری ہائسٹ 920 ملین ڈالر یہ چوری انسانی تاریخ اور دنیا میں کی جانے والی سب سے بڑی چوری ہے اس چوری میں اتنا پیسہ چورایا گیا ہے کہ اوپر بتائی گئی تمام لسٹ کو اگر ملا بھی لیا جائے تو اتنا پیسہ نہیں بنتا اس چوری میں کوئی ہتھیار کوئی ویپن یوس نہیں کیا گیا سن 2003 میں عراق کی جنگ سے ایک دن پہلے جب امریکہ عراق پر بمباری کرنے والا تھا عراق کے سینٹرل بینک سے آلموسٹ 1 بلین ڈالر چورائے گئے جو آج کے دور میں 500 ارب روپے بنتے ہیں اور اس چوری میں کوئی اور ملوث نہیں بلکہ خود عراقی صدر صدام حسین ملوث تھا اس چوری کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی ویپن یوس نہیں کیا گیا بلکہ ایک نوٹ اس چوری کو کامیاب بنا گیا جس پر عراقی صدر صدام حسین کے سگنیچر موجود تھے صدام حسین کے بیٹے کوسے کے ہاتھ میں موجود نوٹ پر صدام حسین کے بیٹے کو بچانے کے لیے 500 ارب روپے دینے کے لیے کہا گیا تھا دراصل صدام حسین نے خود ڈیٹھ سو ارب روپے چورانے کے لیے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں نوٹ دیکھ کر چوروں کی گینگ کے ساتھ اسے سینٹرل بینک روانہ کیا تھا اس چوری میں اتنا پیسہ لوٹا گیا کہ اس پیسے کو ٹرکس میں لوٹ کرتے ہوئے پانچ گھنٹے لگ گئے بعد میں تحقیق کر کے اور چھاپے مار کر اس پیسے کو ریکاور کیا گیا صدام حسین کا بیٹا امریکن آرمی کے ہاتھوں مارا گیا یہ چوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی چوری تھی جس کا طریقہ بھی سب چوریوں سے زیادہ خطرناک تھا تو فرنڈز یہ تھی دنیا میں کی جانے والی دس سب سے بڑی چوریاں ویڈیو پسند آئی تھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کو کون سی چوری کا انداز سب سے زیادہ حیرت انگیز لگا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک رکھیے اپنا خیال اللہ حافظ